سلام علیکم ناظرین انور ٹیوے میں خوش آمدی آج ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین اور اہم ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہو اور وہ ہے خوشبو کی اہمیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس قسم کے اسلامی اور اہم دیگر معلومات مل سکے پیارے دوستو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اخداص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں انبیاء کرام یعنی مسلات و تسلیمات کے عادتوں میں سے ہیں نمبر ایک ختمہ کرنا نمبر دو مسواق کرنا نمبر تین عطر لگانا اور نمبر چار نکاح کرنا تو اس سے معلوم ہوا کہ عطر اور خوشبو کا استعمال اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کی عادت ہے حضرت انصار رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر پیش کیا گیا ہو اور عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا ہو اور اسی طرح حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں واپس نہیں کی جاتی ہیں نمبر ایک تکیہ نمبر دو تھیل اور نمبر تین عطر اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی شیرینی یا مٹھائی وغیرہ لائے تو اسے کھالو اور جب تمہیں کوئی اتر اور خوشبو دے دے تو اسے سونگ لو واپس نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی خود خوشبو دار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مشک و انبر سے بہتر خوشبو مہت سے رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے کیونکہ یہ تمام انبیاء کی عادت رہی ہے اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگاتی ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے لئے سنت ہے کہ شوہر کے کپڑوں میں اتر لگائے اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب کی مجلس میں بلا اتر و خشبو لگائے تشریف لے جائے ملہ علیقار رحمہ اللہ نے شرح شمائل ترمیزی میں لکھا ہے کہ ان موقعوں پر اتر کا احتمام مناسب ہے جمعہ و ایدین کے دن ذکر اور تعلیم کے وقت اجتماعات اور محافل کے موقعوں پر احرام کے وقت زوجین کی باہم ملاقات کے وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب اور پسندیدہ خشبو میں سے ہندی خشبو غوت اور کافور کی خشبو مشک اور انبر کی خشبو منقول ہے لیکن ان تمام خشبو میں اتر ہنا کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خشبو ہنا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمے میں ہنا کا فول لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوشبوی جنت کے مشابہ ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو کی سردار ہنا ہے اور اسی طرح سر اور داڑی میں اتر لگانا یا مننا بھی مسنون ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں خوشبوی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں دیکھتی ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ اور مرغوب خوشبو وہ مشک اور عود کی خوش بوجھے لیکن افسوس صد افسوس کے آج امت اس محبوب سنت سے غافل ہے اولاں تو عموماً اتر استعمال نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو صرف عید اور بقری عید کے موقع پر کرتے ہیں حالاں کہ اتر کا استعمال ہمیشہ مسنون ہے تو آئیے ناظرین آج سے آج کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے اس سنت کو زندہ کرتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو یہ سنت اور دوسری طرف یہ دماغ کو راحت بخش بھی ہے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے بس اب تک کے لئے اتنا ہی کافی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ